اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں منظور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں آپ کو مار بھی سکتا ہوں یہ وہ دھمکی آمیز الفاظیں جو سابق ٹیسٹ کرکٹر سکلین مشتاک نے پاکستان کرکٹ کے موسن لیجنڈ کرکٹر جاوید میاداد کو کہے تھے سکلین مشتاک 19 دسمبر سن 1976 کو لاہور میں پیدا ہوئے آف پرک سپن باولنگ میں آر ایم گیر شورت حاصل کی خاص طور پر ان کے دوسرا نے ان کی شورت کو چار چاند لگا دیئے انہوں نے پاکستان کی جانب سے انچاس ٹیسٹ 179 ونڈے انٹرنیشنل اور 194 فرسٹ کلاس میچز کھیلے انہیں اصل شورت اس وقت ملی جب انہوں نے روایتی حریف انڈیا کی خلاف ایک میچ میں دس وقتیں حاصل کی دوسری طرف لیجنڈری کرکٹر جاوید میاداد 12 جون سن 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے پانچ فٹ آٹھ انچ قد کے مالک جاوید میاداد نے بطور بیٹر جو عزت کمائی وہ عزت وہ شان شوکت قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے خاص طور پر انہیں عزت اس وقت ملی جب وہ روایتی حریف انڈیا کے خلاف 18 اپریل سن 1986 کو شارجہ کے مقام پر آخری اوور میں آخری گیند پر چیتن شرمہ کو چھکا لگا کر فتح انڈیا کے جبلوں سے چھین لائے تھے انہوں نے پاکستان کے جانب سے 124 ٹیسٹ میچز 233 ونڈے انٹرنیشنل اور 402 فرسٹ کلاس میچز کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا حالی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں سکلین مشتاق نے ماضی میں جاوید میاداد کے ساتھ غلط رویہ اپنانے کا اعتراف کیا ہے سابق ٹیسٹ اسپینر نے کہا کہ میں ان دنوں انجری کی وجہ سے پریشان تھا مجھے سیلیکشن کمیٹی کی جانب سے کھلانے کے حوالے سے کوئی پیغام بھی نہیں آ رہا تھا کوچ جاوید میاداد نے بھی میرے استفسار پر تسلی بخش جواب دینے سے گریز کیا ایسے میں ایک دن ان سے میں نے سخت لہجے میں کہا کہ جاوید بھائی آپ کو پتا ہوگا یہ مجھے کھلائیں گے یا نہیں نہیں کھلانا تو مجھے گھر بھی دیں یہ سن کر انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بدتمیز اپنی آواز نیچے کرو میں غصے میں تھا تو کہہ دیا کہ میں آپ کو مار بھی سکتا ہوں یہ الفاظ کہہ کر میں بعد ازام بہت غم سادہ اور افسردہ بھی رہا اور پشتاتہ بھی رہا کہ مجھے ایک سینئر کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے میں معافی مانگنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا لیکن ڈائریکٹ بات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا بعد ازام میں سعید انور بھائی کے ساتھ جعوید میاداد کے گھر گیا اور ان سے معافی طلب کی انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا نہ صرف مجھے معاف کر دیا بلکہ پرجوش انداز میں گلے سے بھی لگا لیا اور معاملہ ختم کر دیا اس واقعے کے بعد کبھی ایسا نہ ہوا کہ جعوید بھائی نے مجھ سے اچھے انداز سے بات نہ کی ہو بلکہ میں نے قومی ٹیم کی نمائندگی بھی کی بعد میں سرکاری ٹی وی پر ہم ایک ساتھ بطور مبسر بھی مختلف پرورامز میں شریک ہوئے محسوس ناظرین کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا ہمیں سینئرز کے ساتھ غلط رویہ اپنانا چاہیے کیا سعید انور صاحب کی طرح ہمیں دوسروں کی سلو کروانی چاہیے کیا جعوید میاداد کی طرح ہمیں بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کی خطاؤں کو دل سے معاف کر دینا چاہیے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے منظور شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات